میں نے پہلے جو بتایا تھا دعا کی قبولیت کے لئے وہی طریقہ خدا تعالیٰ سے تعلق بہتر کرنے کا ہے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو سب محبتوں سے زیادہ ہو اور محبت کرنے کا تقاضی پھر یہ ہے کہ پھر اس کی بات مانو اس پہ ایمان لاؤ اس کے جو حکم ہے ان پہ عمل کرو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے روک جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر ہے یہ دوستی کا معاملہ ہے کسی دوستی کرنیاں ہے کسی دوستی کرنے کیونہắt نہیں ہے کس طرح تعلقات بہتر کرتے ہیں آپ دوست سے طبی کرتے ہیں نا کہ دوست کی بات معانتے ہیں دوست کی Bade trace hardship کبھی وہ آپ کی مانتے ہیں کبھی آپ اس کی مانتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جذبات نہیں انسانوں والے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان پہ عمل کرنا ہی اصل چیز جو اللہ تعالیٰ سے کی محبت انساف نے بندے کے لئے بھی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رس پر امان لاؤ تو میں تمہیں پھر تمہارے سے محبت کروں گا تمہاری باتیں سنن گا تو یہ تو محبت دو طرف ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی باتیں مانے گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو پھر اس کے بعد آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے پہلے سے پھر اس نکالو نا قرآن شریف میں پانچ سو حکم آئے ہیں یا سات سو آئے ہیں ان کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرنے اور نہ کرنے کے حکم دیئے ہیں کہ ان میں سے کتنے حکموں پر عمل کرتے ہو نماز پہنچ وقت بغیدہ پڑھتے ہو او نہیں امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی